اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آله و صحبه و بارک و سلیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والمراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور فی البيت والحرم شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغدا كهف الورا مسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه و جبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدره المنتهى مقامه وقاب قوسین متلوبه والمتلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلين خاتم النبيين شفیع المذنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحة العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكراء والغرباء واليتام والمساكین سید السقلین نبي الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین سیدنا سیدنا ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حصند جمی خصاله صلوا عليه وآله واصحابه وسلموا تسليما سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگام صبح نور کے ساتھ آپ کا مزبان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس و انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماؤن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار عطا فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک خجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی تو اللہ تعالی اسے اپنے دہنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس خیرات کی پربرش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پربرش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائی اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہوں ناظرین اکرام وہ خوشبخت ہستیاں وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جو رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عاب و گل جو ہم نشینی کے عاب و گل سے تیار جماعت ہوئی وہ سب لوگ نجومِ ہدایت بن گئے اور ایسے خوشبختوں میں سے آج ہمارے ممدو وہ عظیم ہستی ہیں جو مزمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا بھی ان کو شرف حاصل ہوا اور رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی موجزاتِ کریم جو تھے ان کے یہ اینی شاہد ہیں ان کے گھر میں بھی کئی موجزات رونما ہوئے ناظرین اکرام رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے وہ دعوک تھی تھی اور غزوہِ خندق کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیٹ مبارک پر دو پتھر بندے ہوئے انہوں نے دیکھ لئے تھے اپنے گھر میں آکے اپنی اہلیہ سے اس کا ذکر کیا اور وہ پھر انہوں نے جلدی سے بکری زبا کی اور کھانا پکایا روٹیاں پکائیں اور وہ روٹیاں پھر ساری فوج نے کس طرح کھائی اس کی تفصیلات تو میرے آج جو سکولر ہیں وہ بیان کریں گے مجھے یہ ارز کرنا ہے کہ رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو آپ کی صوبتِ پاک سے تیار ہوئے تھے ہر صحابی اپنی زندگی اور اپنے ذات میں ایک دبستان بن گیا تھا اگر ہم مطالعہ کریں تو یوں نظر آتا ہے کہ دبستانِ صدیقی تھا دبستانِ فاروقی تھا دبستانِ عثمانی تھا دبستانِ علوی تھا دبستانِ عبداللہ بن مسعود تھا دبستان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا تو رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی مدینہ یونیورسٹی جو تھی حقیقی مدینہ یونیورسٹی اس سے جو تیار ہوئے طالب علم وہ پھر علماء کے رہنما بن گئے دنیا کے بڑے بڑے علماء جو تھے انہوں نے ان سے اقتصابِ علم بھی کیا اقتصابِ فیض بھی کیا میں کہوں گا اقتصابِ نور بھی کیا اور آج جن سستی کا ہم ذکر کریں سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں اولین لوگوں میں سے اسلام لائے ہیں اور ابھی بالکل بچے تھے جب دائرہ اسلام میں اور رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے وابستہ ہو گئے اور کمال ان کا یہ تھا ایسے جو یا علم تھے اور علم کے طالب اور میں کہوں گا حدیث کے عاشق ڈیر ہزار کے قریب حدیث کے راوی ہیں بخاری و مسلم نے بھی اکثر حدیثوں کو مانا ہے اور کمال یہ ہے کہ ایک ایک حدیث کی طلب میں کبھی مصر کا سفر کیا ہے کبھی دمشق کا سفر کیا ایک حدیث پاک سننے کے لیے اور رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ مایوس ہو گئے تھے اور ایک دفعہ بیمار ہوئے تو اپنی زندگی سے مایوس سمجھ رہے تھے کہ میرا وسال کا وقت قریب آگیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی جائدات کا کیسے تقسیم کروں گا اپنی بہنوں کے لیے ان کو تشبیش تھی تو آپ نے دعا فرمائی اور پھر جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے اتنی لمبی طویل عمر اتا فرمائی تقریبا چورانویں برس کے قریب ان کی عمر ہوئی اور انہوں نے چاروں خلفائے راشدین کا دور بھی دیکھا اور جو سانیہ کربلا ہے وہ بھی ان کی زندگی میں ہی رونما ہوا بڑے جرت والے تھے حکمرانوں کے سامنے بھی خلفائے راشدین کے بعد جب کچھ حکمران جو تھے وہ ہٹ رہے تھے اپنی روش تھے اور خلفائے راشدین کے راستے سے تو بڑے ان کے سامنے حق کی بات کرتے تھے بڑی ڈٹ کے بات کرتے تھے اور خاص ان کی بات یہ تھی کہ اس دور کے بھی جو بڑے بڑے جئی صحابہ اکرام اور دیگر تھے انہوں نے بھی ان سے احادیث کا علم حاصل کیا اور ان کے والدے گرامی جو تھے وہ شہدائے احد میں سے ہیں اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب ان کی جو بہنیں تھی انہوں نے چاہا کہ ان شہید کا جو جسم تھا ان کا مسلح کر دیا تھا کفار نے احد کے میدان میں واپس لانا چاہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائد نہیں ان کو وہیں دفن کرو تو آج یہ سید شہدائی جو ان کے والدے گرامی ہیں وہ سید شہدائی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن جاش حضرت مصوی بن عمیر کے پہلو میں جو ہیں وہ مدفون ہے اور خود ان کا وہ مشہور واقعہ کہ جب ان کو دجلہ کے قریب دفن کیا گیا تھا اور بعد میں پھر انیس سو چونتیس میں ان کی جو تھی جستیاتر اس کو نکالا گیا اور نکالا تو بالکل اسی طرح تھا اور ان کی نگاہوں سے وہ نور اور چمک نکل رہی تھی جب دوبارہ کفن دیا گیا اور ان کو پھر سلمان پاک سہینا سلمان فاسی رضی اللہ تعالی ان کے پہلو میں ان کا مزار مبارک ہے آج سہینا جابر بن عبداللہ کی فقہات ان کا حدیث علم کتنی حدیث کے یہ راوی ہیں کل موجزات کے جو ہے یہ اینی شاہد ہیں اور یہ کیسے عظیم عاشق رسول ہیں اور ان کے گھر رحمت کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ تشریف لے گئے میزبان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں گفتو کرنے کے لیے صاحب زیادہ سید زین العابدین حضرت شاہ عبالمالی رحمت اللہ علی کے سجادہ رشین نوجوان مفتی ہیں عالم ہیں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر مجاہد آمد نوجوان سکولر ہے اور ان کے ساتھ مفتی سید صابر حسین صاحب نوجوان سکولر کئی کتابوں کے مصنف اور آخر میں محمد حبیب اللہ بھٹی جو ہیں ان سے منقبت بھی میں آپ کو سنواؤں گا میں ابتدا کر رہا ہوں جناب صاحب زیادہ سید مفتی زین العابدین سے جی صاحب زیادہ صاحب سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری بڑے جلیل قدر صاحبی ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالی علی النبی الامین وعلى آلی واصحابی اجمائین غلی صاحب ہم اس وقت پندرمی صدی کے اندر جی رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے تمام کام جو ہیں وہ حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی بحصت کے بعد رب العالمین جل وعلا نے جو مخلوق حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رکھی اور ہمارا اس صدی میں آنا دیکھئے یہ رب العالمین کی حکمتوں میں سے ہے اللہ جانتا ہے کیسی حکمتیں ہیں زمانے کے تحر چلتا ہے لیکن یہ تقسیم در اصل ہوتی ہے محبت کے ساتھ حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جتنی جس کی زیادہ ہوگی سرکار کے زمانے کا قرب بھی اس کو اتنا ہی زیادہ ملے گا اب اس زمانے میں حضور سے محبت کرنے والے جانساری کرنے والے ان کو دیکھ لیا جائے چونکہ ان کو اس زمانے میں پیدائش اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کے ساتھ محبت کی بنا پر دیئے اگر ان کی محبت کا مہیار اتنا عالی ہو کر بھی یہ پندرویں صدی کے اندر دنیا میں آئے ہیں تو وہ جنہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ان کی محبت کا عالم حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاحظہ کر لینا چاہیے بہت خوب اچھا یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا اس شاک دن بہ دن بڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں نا دنیا کا کوئی کونہ ایسا نہیں جائے ملاحظہ شریف نہیں ملایا جا رہا میں تو قربان ہو جاتا ہوں ملاحظہ انڈونیشیا مراکش میں جب جلوس یمن میں دیکھ رہا ہوں ایک سے ایک اور ایسے دن بہ دن بڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ ایک خوشخبری بھی آپ کو میں سنا دوں کہ بعض لوگ جن کو مطرز ہوتے تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد بھی صحابی ہیں یہ خود بھی صحابی آپ نے ان کا تعرف بھی کروا دیا میں ان کی عظیمتناک شہادت کے حوالے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں جس وقت عدر جابر بن عبداللہ کے والد گرامی شہید ہوئے غزوہ اہد میں تو چونکہ مسلح کر دیا گیا ان کا عدر جابر کو وہ پہلے منع کر چکے تھے کہ آپ نے اپنی بہنوں کی نگہداش کرنی ہے ان کی نگہبانی کرنی ہے عہد میں شریک نہیں ہونا بدر و عہد میں اس لیے شریک نہ ہوئے لیکن جب معلوم ہوا کہ والد شہید ہو گئے ہیں تو پھر زیارت کے لیے آئے دیکھنے کے لیے تو چادر ہٹانے لگے صحابی کرام نے منع کیا بعض عدیث میں یہ لفظ موجود ہیں کہ آقا دعالم علیہ السلام نے خود چہرے سے چادر ہٹائی ان کے اور بعض عدیث میں یہ روایت ہے کہ سرکار نے منع کرنے والوں کو روکا کہ جابر کو دیکھ لینے دو اپنے والد کا چہرہ دیکھا آواز بلند ہوئی وہاں پر جو کیفیت ہی اس وقت ان کی ناش کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ ان پر روئے یا کوئی نہ روئے لیکن اللہ تبارک و تعالی جل و عالی کے فرشتے ان پر مسلسل سایہ کیے رکھیں گے ملائکہ نے سایہ کیا اس پر ہمارے علماء قاضی عیاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا آپ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کا سایہ کرنا نمبر ایک یہ ان کی اس عزت کی وجہ سے تھا جو اللہ نے آخرت میں ان کے لئے تیار کر رکھی ہے اور پیش خامہ پہلے ہو گیا یہیں پر اس کی ابتداء ہو گئی اور پھر دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے ناتے جس طرح جان عساری کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا اللہ تبارک و تعالی جل و عالی دراصل ان کے جسد کو بھی محفوظ رکھنا جاتا تھا کہ کہیں سورج کی گرمی سے اس جسم کے اندر کوئی تبدیلی نہ آجا تو رب العالمین جل و عالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس پر سایہ کریں یعنی بڑے باپ کا بڑا بیٹا جابر بن عبداللہ انساری ہے اور اس سے آگے بڑیئے جب ان کے والد پر دہن تھا بخاری شیف کی یہ روایت موجود ہے وصال کر گئے لوگوں نے تقاضہ کیا سرکار کی بارگاہ میں آزروے یا رسول اللہ والد سے جو مانگنے والے تھے قرض لینے والے وہ تقاضہ کر رہے ہیں تقاضہ بڑھ رہا ہے ان کا آقای دعالم علیہ السلام نے فرمایا صبح میں خود تمہارے باغ میں آؤں گا اس سے پہلے تم نے کچھ نہیں کرنا سرکار تشریف لے گئے اور بخاری کی روایت میں یہ لفظ ہیں فتافہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کا چکر لگایا بعض روایات میں ہے کہ خجوروں کا ڈھیر لگا دیا ان کے پاس حضور بیٹھ گئے اور بعض میں ہے ظاہر ہے سرکار نے چکر بھی لگایا ہوگا اور خجوروں کے ڈھیر پر بھی بیٹھے ہوں گے دعائے برکت فرمائی نہیں وہ سرکار نے چاروں جانب سے برکات جو تھی وہ عطا فرما دی انڈیل دی برکات کی بارش کر دی یوں کہنا چاہیے چاروں طرف سے برکات کی بارش کر دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فرمایا جابر آپ جس کو جو دینا ہے دینا شروع کرو یہ لفظ موجود ہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اب توجہ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں غور کرتا ہوں کیا جس وقت آپ تشریف لائے تھے خجوریں اس وقت زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں جس وقت یہ بات عرض کی تو سرکار نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ ان کو جا کر بتا دو یہ آن کیا ہوا ہے عدرت فاروق کے عظم رضی اللہ تعالی ان کے پاس آئے سارا معاجرہ جس وقت بیان کیا تو آپ نے فرمایا سرکار جس وقت تمہارے باگ کے گرد چکر لگا رہے اتنا مجھے اسی وقت بتا چل گیا تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ تمہارے اس رسٹ میں برکت بھی ڈال دے گا اور تمہارے والد کا اب کرز بھی اتر جائے گا سبحان اللہ بے عطی عقبہ ثانیہ سرکار کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ کے اندر مدینہ کے جو وفود پہلے تشریف لاتے رہے اجرت مدینہ سے پہلے تین وفد آئے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ نے اپنے والد کے ساتھ بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت آئے اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ بھی پڑھا اچھا جی ڈاکٹر مجاہد رسول اللہ صلی اللہ ان کے تشریف لے گئے اور ان کا جو گھر تھا وہ چھوٹا سا تھا بالکل ہی تو آپ صلی اللہ صلی اللہ میں توجہ فرمائی اور دعا دی تو یہ کہتے ہیں میں نے خود محسوس کیا کہ دیوارے بھی کھل گئی ہمارے گھر کی کشادہ ہو گیا گھر چت بھی اونچی ہو گئی سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا خود ان کے گھر تشریف لے گئے محبوب صحابہ میں سے تھے دی بالکل ایسے ہی ہے ایک واقعہ تو وہی کہ جب آپ علیل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ جو ہے انتہائی پریشان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھنے لگے کہ وراست جو ہے وہ تقسیم کیسے ہوگی یہ حسنِ طلب تھا مجاہد میں آپ کو بتاؤں جی ایسے ہی ہے بات سمجھ گئے آپ جی ایسے بلکہ دعا کے لئے حسنِ طلب تھا سبحان اللہ اور حسنِ طلب جانتے ہیں دلوں کی باتیں جانتے ہیں ایسے ہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مسائل بھی بیان فرما دیئے اور اس پر آیتِ کلالہ جو کہ جس کا مطلب والدین بھی وفاد پا چکے ہیں اور اولاد بھی نہیں ہیں تو اس کی وراست جو ہے کس طرح تقسیم ہوگی یہ آیت بھی اس وقت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کی تسلیع اور تشفیق کا سامان کیا کر دے تھے ایک موقع وہ آیا غزوہ ذات الرکا کے موقع پر کہ آپ رضی اللہ عنہ کا اونٹ تک گیا اور بیٹھ گیا پھر پریشان ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اونٹ کے لئے دعا کی تو اونٹ جو ہے وہ تیز رفتار ہو گیا اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے والدِ گرامی حضرت عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ ہو رہا تھا انہوں نے اپنی جو وسیعت فرمائی تھی اس میں بقاعدہ یہ الفاظ تھے کہ بیٹا مشکل کوئی بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا تمہاری وہ مشکل دور ہو جائے گی مشکل پشاہ ہیں حضور کی ذات اور آپ اسی لئے جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کرتے تھے جیسا کہ کرز کا حوالے سے واقعہ بھی ہوا والدِ گرامی نے جو ایک اور وسیعت کی تھی اور اپنا بتا دیا بقاعدہ کہ کل جو ہے میری شہادت ہو جائے گی یہ خبر بھی دے دی اور جب آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو حضرتِ جابر بڑے پریشان ہوئے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی پریشانی کا عالم دیکھا پاس بلایا اور فرمایا کہ اے جابر میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں تمہارے والد پر اللہ رب العزت نے اتنا کرم فرمایا ہے جو عام طور پر دوسرے شہادت پر نہیں فرمایا وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے تو بات ہوتی ہے پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے بالمشافہ گفتگو کی ہے اور ان سے بقاعدہ پوچھا ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو یہ دستور نہیں ہے تو اور دوسری خواہش کا اظہار پھر کیا کیا یا اللہ کوئی وحی نازل فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو میرے پچھلوں کو خبر کرتے ہیں تاکہ تسلیح ہو جائے ان کو تشفیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر وحی نازل جو مشہور آیت ہے والا تحسبن اللہذین کتلو فی سبیل اللہی انباتا کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو بل احیاؤم اندہ ربہم یرزقون جی وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے لیکن ایک اور دوسری جگہ بھی فرمایا گیا کہ ان کی حیات کا اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اور ان کے والدے گرامی کے لیے بقاعدہ قرآن سے آیات بھی اتاری ہیں ان کی تسلیح اور تشفیح کے لیے جی مفتی صاحب احادیث کا بڑا شوق تھا ایسے محدث صحابہ ان سے حدیثیں سنتے اور یہ جو شوق میں نے بتایا کہ کہاں مصر کہاں دمشق صرف ایک حدیث سننے کے لیے کچھ ان کی وہ حدیث جو ہے ان کا بھی ذکر ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ غازی صاحب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ اور آپ کی سنتوں کا مشاہدہ کرنا اور انہیں آگے تک پہنچانا یہ بہت بڑا احزاز اور آنر کی بات ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا بات کے جتنے بھی محدثین گزرے ہیں انہوں نے آپ کے بارے میں بالاتفاق یہ بات ارشاد فرمائی کہ کہ یہ مقصرین فی الحدیث میں تھے تھے یعنی قصرت سے احادیث کریمہ روایت کرنے والے صحابی ہیں اور پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حافظین علی السنن اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو قصرت سے یاد کرنے والے صحابی یہ بہت بڑا احزاز ہے حافظ الحدیث تھے اور جیسا کہ آپ نے بھی انٹروں میں فرمایا کہ پندرہ سو سے زائد احادیث کریمہ ان سے مروی ہیں جن میں اٹھاون احادیث وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں متفق علیہ ہونی کا مطبیہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں اور چھبیس حدیثیں ایسی ہیں کہ جو صرف امام بخاری نے روایت کی اور ایک سو چھبیس صحیح مسلم کے اندر صرف روایت کی گئی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو علم سیکھنے اور سیکھنے کے بعد اس علم کو آگے پہنچانے کا انتہائی شوق تھا اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا لیں کہ ایک حدیث مبارک کے بارے میں انہیں پتا چلا کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو اس وقت ملک شام میں قیام پذیر تھے ان کے پاس وہ حدیث مبارک موجود ہیں جنہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت نہیں کی تھی سبرا صاحب اس کو انیس بھی باز میں پڑا ہے میں اس لیے اپنی اصلاح کے لیے تو حضرت عبداللہ جو ہیں ان کے بارے میں جب پتا چلا تو آپ نے بقاعدہ حضرت جابر نے ایک اونٹ خریدا زادہ راہ کا انتظام کیا اور کئی ہزار ایک ہیٹر کا فاصلہ تے کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان سے وہ حدیث مبارکہ کو سماعت کرتے ہیں اسی طرح ایک حدیث مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت جو مصر کے مصر کے جو گورنر تھے حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے پاس ہے تو وہاں پر بھی آپ خود حاضر ہوتے ہیں اور حدیث مبارک کو سماعت کرتے ہیں وہ حدیث مبارک کیا ہے وہ بھی ہمیں بہت اہم ہے کہ من سترہ ساری حدیث آہم ہیں ساری حدیث آہم ہیں جی میں اس سے تناظر میں بفتگو کر رہا ہوں یہ اس سے تناظر میں بات ہو رہی ہے نہیں نہیں کہا غلط فہمی بعض اوقات سننے والے جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات غلط فہمی بھی ہو جاتے ہیں سارے مفتی کو نہیں کہا ہوتے ہیں تمام حدیث کریمہ اہم ہیں اور یہ بھی اہم ہے من سترہ عورتہ مسلم فکعنم آحیاء مودتہ کہ جب جس نے کسی بھی مسلمان کے کسی عیب کو چھپایا تو اس نے گویا کہ کسی زندہ درگور ہونے والی بچی کو جو ہے زندگی بخش دی یہ وہ حدیث مبارک ہے جو آپ کئی کلومیٹر کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تے کر کے مصر جاتے ہیں اور حضرت مسلمہ سے سمات کرتے ہیں یہ حدیث سننے کے لئے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کی جو طلب علم حدیث کے حوالے سے صرف یہ نہیں طلب بھی ہے اور طلب بھی ہے صرف جوانی میں نہیں بلکہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ توریل العمر تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ چورانوے سال اور ایک میں چھانوے سال کے بھی روایت ملتی ہے کہ چھانوے سال کے عمر میں آپ نے بھی سال فرمایا اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے دعا کا جو ہے نتیجہ تھا اثر تھا تو آپ آخری عمر میں بھی طلب حدیث میں جو ہے محنت کیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے لیکن آپ کو پتا چلا کہ مکہ مکرمہ میں کچھ احباب کچھ صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کے پاس احادیث مبارکہ موجود ہیں تو آپ مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں اور احادیث کو سماعت کرنے کے بعد کوئی اور کام کیے بغیر دوبارہ مدینہ منورہ آ جاتے ہیں اچھا جی سابزادہ صاحب جہادوں میں بڑا حصہ لیا ہے بدروہ چھوڑ دیں باقی تمام تقریبا جو غزوات تھے ان میں شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل غزوات کی تعداد بھی انہوں نے ہی بتائی اس پر عدل جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں فرمایا صرف بدر اور اہد کے اندر مجھے میرے والد نے چونکہ روک دیا تھا یا کسی ادھر کی بنا پر پیچھے رہ گیا لیکن اس کے بعد آقا دعالم علیہ السلام جتنے مارکے ہوئے ہیں میں ہر مارکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھا اور صرف یہاں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں تشریف لے گئے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں یہی وجہ ہے پھوٹ کا ذرا واقعہ سنا دیں جو سودا ہوا یہی وجہ ہے کہ علماء علیہ وسلم وہ چھے صحابہ اکرام جو سرکار دعالم علیہ السلام سے سب سے زیادہ احادیث روایت کرتے ہیں ان میں ایک نام حضرت جابر بن عبداللہ انساری کا آتا ہے حدیث روایت کرنے والے تو بعد میں بھی آتے لیکن دیکھ کر پھر اس کو بیان کرنا اس کا شرف الگ ہے یہ پندرہ سو چالیس یا ساڑھ اس سے زیادہ جتنی احادیث کی تعداد آئی ہے یہ سب وہ ہے باقی سارے تو سن کر بیان کرتے ہیں لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر سارے واقعات میان فرما رہے ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا وہ جو زبانے مصطفیہ سے لبے مصطفیہ سے جو حدیث سنیں اس کا لطفی اور ہے یہ سفر پر تھے آقا عدو عالم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے صحابہ اکرام کی نگرانی کے لئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی اونٹنی یہ چل نہیں رہی اور سفر تیہ کرنے کے قابل نہیں اور یہ اس کو اٹھ کر ہانکنے کی کوشش کر رہے ہیں اتر کے سواری سے سرکار قریب آئے اور پوچھا فرمایا کیا ہوا تو اچھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتہائی لاغر اور کمزور ہے اس سے سفر تیہ نہیں ہو سکتا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں ایک باریک سی چھڑی تھی آپ نے وہ مس کی اور فرمایا جابر اب سواری کرو جس وقت اب سواری کی پھر بعد سفر میں کہیں جا کر ملقات ہوئی تو اس سرکار سے ارش کیا سرکار نے فرمایا کہ آپ کیا حال ہیں اٹھنی کا سواری کا ارش کے یا رسول اللہ آپ کے دست مبارک کی برکت ایسی لگی ہے کہ اب تو یہ روکی نہیں رہی وہ حلیمہ سادیہ والی بات جیڑی ڈاچی قدم بھی نہیں سکتی سی چل ارش دیشہ سواران دے کم آگئی سوان اللہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر بیچتے ہوئی اس کو مجھے میرے ہاتھ فروخت کرتے ہو ارش کے یا رسول اللہ ہے ہی آپ کی ہم نے تو جانے آپ کے ہاتھ فروخت کر دی لیکن سرکار نے فرمایا خریدنا چاہتا ہوں اصل وہی شفقت جو والد کی شہادت کے بعد حضور فرمایا کرتے تھے اسی تناظر میں فرما رہے تھے خرید لی لیکن یہ شرط لگائی یا رسول اللہ میرے پاس سواری کوئی نہیں مدینہ منورہ جاب کے آپ کو پیش کر دوں گا اور جس رات مدینہ منورہ میں یہ سواری پیش کی تھی خود فرماتے ہیں آقا دعالم علیہ السلام نے پچیس مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے میرے لئے استغفار فرمایا اس پر میں ایک جملہ آرز کرنا چاہتا ہوں یہ ایک مرتبہ بھی کافی تھا قرآن عزیز نے کہا تھا مابوب اگر یہ جانوں پر ظلم کر لیں گناہ ہو جائیں تو آپ کے پاس آ جائیں خود بھی اپنے گناہ کی بخشش طلب کریں آپ بھی ان کے لئے استغفار کریں تو دو اینام ملیں گے اللہ توبہ بھی قبول فرمالے گا اور رحم بھی فرمائے گا اب یہاں اللہ تبارک وطالعہ کا توبہ قبول کرنا اس کا معنی ہوتا ہے رب العالمین کا توجہ رحمت فرمانا تو اگر حضور ایک مرتبہ استغفار فرمائے تو رب العالمین جل وعالا توبہ بھی قبول فرماتا ہے رجوع برحمت بھی ہوتا ہے اور مہربانی بھی فرماتا ہے آیت کا تقاضی یہ ہے لیکن یہ حضرت جابر من عبداللہ انساری کا شرف ہے کہ آقای دعالم علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ پچیس مرتبہ آپ استغفار بھی فرمایا تو مانا یہ ہوا رب العالمین نے پچیس مرتبہ نگاہ رحمت سرکار کی شفاعت سے حضرت جابر بن عبداللہ انساری پر ڈالی ہے پھر یہ استغفار بھی فرمایا حضرت بلال کو حکم دیا فرمایا ان کو کچھ رقم اضافی دینا وہ رقم جو اضافی دی گئی وہ آپ نے سنبھال رکھی جتنی رقم تیہ پائی تھی وہ آپ نے خرچ کر لی واقعہ حرہ تک آپ نے بطور برکت اس رقم کو سنبھال رکھا لیکن اس میں جہاں اور بہت سارے نقصانات ہوئے مدینہ منورہ کی پامالی ہوئی اور عفت معاب عزت معاب خواتین کی بے عرمتی کی گئی سیدنا نہیں وہ تو حضرت عثمان کے شادہ کے وقت تھیلی اُلٹ گئی تھی جی حضرت عثمان تو اس وقت آپ نے پھر یہ نقصان بھی ہوا کہ آقای دعالم علیہ السلام نے بطور برکت کے جو اضافی رقم اطاف فرمائی تھی وہ بھی ضائع ہوئی واقعہ حرہ کے بارے میں تو خود عدر جابر بن عبداللہ انساری فرماتے ہیں مسند ابو دعوت تیالسی کی حدیث پاک ہے آپ جا رہے تھے تو پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی کسی پتھر کے ساتھ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں یہ برباد ہو جائیں کہا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا فرمایا اس لیے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسار کے اس قبیلے کے جس فرد کو کوئی بندہ خوف زدہ کرے گا تو وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ان دونوں کے درمیان یعنی دو پہاڑوں کے درمیان مدینہ منورہ کو سب کو خوف زدہ کیا ہے جی میں کالر لے لوں جی اسلام علیکم علیکم جی جی میری یہ ایک پویسٹ ہے کہ جو سید صابر ازہین صاحب بیٹھیں ان کا کانٹیکٹ نمبر ملتا ہے جی یہ دے دیں گے ہمارے آپ سوال فرمائیں سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام کے زندگی میں یہ موقع آیا بار بار آتی بلادت کا تو انہوں نے کوئی ناتخہ نہیں کیا انتہمام کیا تھا جی ٹھیک ہے جی جی نیکس جی اسلام علیکم جی مشتاق صاحب فرمائیں اسلام علیکم و برکاتہ جی سب سے پہلے تو میں سبھی کو کلام پیش کرتا ہوں جتنے ہی بھی آپ کے مہمانہ میں بیٹھتے ہو رہا آپ کی اچھتے میں میں بھی جی جی بہت شکریہ جی میں ڈسکر سے بات کر رہا ہوں مشتاق گجر جی جی یہ ہے سارے کے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بہت قریبی سا باقرام تھے انہوں سے حدیثیں مبارکہ بہت کم مروی ہیں ٹھیک ہے اور جو دوسرے صاحب اقرام ہیں جنہوں نے بہت کم وقت گزارا ہے ان سے زیادہ حدیثیں مبارکہ مروی ہیں اس کی کیا آوجہ ہے ٹھیک ہے جی بلکل پوچھیں گے جی نیکس اسلام علیکم جی عطا اللہ صاحب فرمائیں جی اسلام علیکم جی باقی سلام میرا سمان یہ ہے کہ یا حضرت جابر نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صلاحب ناظرین اقرام بہت مقصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں میں بھی آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا علیہ و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علیہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و سیدنا و سیدتنا و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و سیدنا و علیہ و صحبہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد ناظرین اکرام ابھی سوالات کے جواب لیتے ہیں ہم اپنے سکولر سے ایک بہن نے پوچھا تھا جی سبزہ صاحب کہ نات خانی جو ہے کیا وہ دور صحابہ میں بھی ہوئی اور ملاد شیف کے حوالے سے بھی کچھ ہوا یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا جی یہ جو ملاد کی جو محافل ہوتی ہیں تو اس کا کیا دور صحابہ میں جن کو نہیں پتا ہوتا بیچاروں کو وہ خلط مبض میں ابتلا ہو جاتے ہیں اس پر میں یہ عرض کروں شیر کہنا تو عرب کی گھٹی کے اندر شامل تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ اکرام ندی اللہ عنہ مجمہین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شیر کوئی نہ کہیں پھر سب نے کہیں حضور اکرم حضرت حسان بن ثابت کے واقعات شہاستہ میں موجود ہیں بخاری مسلم میں موجود ہیں حضرت حسان بن ثابت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نات ممبر شیف مسجد میں رکھوا کر سنی اور ملاد کا ذکر ہے اس میں باہ سانو من کا لم ترکت توائینی واجبن من کا لم تلدن نساؤ خلقت مبررہ ام من کل لعائبی یعنی یہ سارا ملاد ہی ہے پورا ہی چاروں اشار جو ہی ملاد کے ہی ہیں غزوہ تبوک سے واپسی پر حضرت عباس رضی اللہ انہوں نے آرچ کیا تھا یا رسول اللہ میں نے آپ کے شان میں قصیدہ لکھا اگر آپ اجادت دے تو پڑھوں تو تیس ہزار صحابہ کے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صدارت فرما رہے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا دمِ ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک حضرت عباس رضی اللہ انہوں نے حضور کی شانیں کہیں ہیں اور یہاں تک فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ آپ کی وجہ سے پبول ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا پار لگنا آپ کی وجہ سے ہوئی یہ تمام مضمون آپ نے اشار میں کہا اگر نامِ محمد ریا نیا وردِ شفی آدم نہ آدم یافتِ توبہ نہ نوح از غر کے نجائینا یہ سارا مفہوم ہوئی ہے پھر صحابہ کرام کو سم نے بٹھا کر فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کو میرے چچا جنابِ ابو طالب کے اشعار یاد ہیں تو وہ سنا دے تو مولاِ کائنات رضی اللہ عنہ خود کھڑے ہوئے عرض کے یا رسول اللہ اگر اجادت دیں تو میں سنا دوں تو فر وَابْ يَدُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِ یہ پورا قصیدہ آپ نے حضرت مولاِ کائنات سے سنا تھا یہ سارے معاملات ہوتے رہیں مسالِ پاک کے وقت بھی تو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو یاد ہے وہ اشعار تو سیدنا علیو المرتضی شہرِ خدا نے کہا مجھے یاد ہے حضرت عامر ابن اقوہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سننے ابو دعوت کے اندر موجود ہے سرکار اپنے کجاوہ میں ہیں غزوہ خیبر پہ جا رہے تھے کسی کے گنگنانے کی آواز آئی تو فرمایا یہ کون گنگنار ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آج کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے خادم حضرت عامر ابن اقوہ ہے فرمایا یہ کیا کہتے ہیں اس وقت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار ہی پڑ رہے تھے تو سرکار نے جب پوچھا فرمایا کیا کرتے ہو عرض کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں شیر پڑتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر بقاعدہ خاص اجازت لے کر سرکار سے گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ آج ہمیں سننے کے اجازت دیں جی مفتی صاحب بے شمار واقعات ہیں لیکن وقت چونکہ کم ہے مفتی صاحب انہوں نے پوچھا مشتاق صاحب نے ڈسکا سے کہ جو بہت قریب رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے کم روایات بیان کی ہیں اور دیگر صاحبہ نے زیادہ روایات اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں جن صحابہ اکرام نے بہت زیادہ روایات بیان فرمائی جیسے حضرت ابو حریرہ ہیں حضرت علی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے ہیں یعنی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ جو دور تھے انہوں نے زیادہ بیان کیا تو جہاں تک خلفاء راشدین بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہما کا تعلق حضرت عثمان گنی کا ہے تو معاملہ یہ تھا کہ یہ دیگر مشاغل میں مصروف تھے انتظامی معاملات کیونکہ انتظامی اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوری طور پر ذمہ داری آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم مبارک کے بعد حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کے زمانے میں اسلام جو ہے مختلف ممالک تک پھیل چکا تھا تو اس وجہ سے اس طرف توجہ نہیں رہی زیادہ آپ کی ذاری آیات بی بھی ان کو بہت زیادہ ذمہ داری لیکن اس کے باوجود ان صحابہ کرام سے جن کے بارے میں ہے کہ ان سے روایات کم ہیں جو روایات موجود ہیں وہ اصولی روایات ہیں اسلام کی بنیادیں ان سے ملتی ہیں آپ دیکھیں کہ جو حدیث جبریل ہے اور دیگر جو ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سے مروی ہیں تو اصولی احادیث مبارکہ جو ایک حدیث کئی احادیث کریمہ کا احادہ کرتی ہمیں نظر آتی ہے مجاہد صاحب انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ آخری صاحبی ہیں یہ کیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ اس اعتبار سے آخری ہیں کہ جو بیعت اقبا ثانیہ میں شامل ہو کر جنہوں نے بیعت کی تھی لیکن اگر تاریخی اعتبار سے بحثیت مجموعی دیکھا جائے تو ایک سو دس ہجری میں ایک آل کے مطابق حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ کا وسال ہوا اس اعتبار سے بحثیت مجموعی وہ آخری صاحبی آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں اب واپس آجیں سیدنا جاول رضی اللہ تعالیٰ اہلِ بیعت اعتبار سے ان کو بڑا عشق تھا جی ایسے یہ اہلِ بیعت اقرام سے بڑی محبت تھی مدینہ طعبہ کی گلیوں میں بقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا کرتے تھے اور لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی کی محبت پر اپنے بچوں کی تربیت کرو اور پھر جو جی اور اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ بھی کال ہے کہ سیدنا علی المرتضی مومن اور منافق کی پہچان کے لیے میزان کی حیثیت رکھتے ہیں اور پھر جو واقعہ کربلا کے چالیس میں روز بعد میدانِ کربلا میں پہنچے اور وہاں پہ جو قبورِ مبارکہ تھی زیارت کے لیے ہاں حاضر ہوئے اور دوسری بات یہ ہے اہلِ بیعت سے تعلق بھی اور ایک اور بات صحابہ میں سے یہی ہیں جنہوں نے جا کے سب سے پہلی زیارت کی ہے جی ایسے ہی یعنی اہلِ بیعت اطاع کے جو مدانِ کربلا میں جو تو الگ رہے یعنی یہ یہ صحابہ اقرام میں سے جو اس میں مطلب واقعہ میں شریک نہیں تھے مدینہ طعبم اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ امینِ فرمانِ مصطفیٰ تھے اچھا جی وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی طویل حیات کی بشارت دی تھی اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ میری اولاد میں سے ایک بچے کی زیارت کرو گے اس کو دیکھو گے اس کو میرا سلام کہنا اور وہ جو ہے یبکرالعلما بکرن علم کو جو ہے وہ جیسے زمین سے گاہے جو ہے پھاڑ کے اس کو کھیتی کو اس کا سبب بنتی ہے ایسے ہی وہ علم کے جو ہے وہ چشمیں جاری فرمائے گا تو آپ مدینہ طعبہ میں کھڑے ہو کر سونے کی کان کو کھولتے ہیں ہیرو کی کان کو جیسے کھولتے ہیں مدینہ طعبہ میں مساجد میں کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے یا باکرالعلم انتظار کیا کرتے تھے اور جب ان کی ملاقات ہوئی حضرت امام زین العابدین سے تو پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا میرا بیٹا محمد ہے جس کا جو لقب ہے باکر تو آپ رضی اللہ عنہ نے پھر پورا واقعہ سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت امام حسین کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا اور جس کا لقب امام اور سید العابدین ہوگا قیامت والے دن بھی اسے اسی لقب سے اٹھایا جائے گا اور اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی جسے باکر کہا جائے گا اور اگر اسے ملو تو میرا سلام کہنا تو آپ نے یہ جملہ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہو علیک السلام امام باکر کو اور ساتھ یہ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے دعا بھی کی ہے اور وہ دعا کیا تھی اللہ تعالیٰ آپ کو نسل کی کسرت بھی عطا فرمائے اور اس نسل میں پاکیزگی بھی عطا فرمائے تو جب امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ جی بارہ آئمہ اکرام جو اہل بیعت کے ہیں ان کا ذکر حدیث میں آیا ہے تو انہوں نے یہی رواہت پیش کی انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھو امام زین العابدین امام باکر کا ذکر اور جو نبی پاک نے دعا کی یہ باقی آئمہ اکرام کا اس میں تذکرہ آ گیا اور شامل ہو گیا مفتی صاحب ارشاد عزت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہما کی شخصیت کے حوالے سے میں ایک بات ارز کرتا چلوں کہ جو فقہ حنفی ہیں فقہ حنفی کے جو معمولات ہیں نماز کے حوالے سے قربانی کے حوالے سے جو بنیادی مسائل آپ کی روایت کردہ احادیث مبارکہ سے جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں مثال کے طور پر قرآت خلف الامام جو حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ من صلح خلف ایمام کہ جو بھی کسی ایمام کی پیچھے نماز پڑھے تو فَإِنَّ قِرَاتَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاَتُن تو ایمام کی جو قرآت ہوگی اس کی قرآت ہوگی اسی طرح بیس رکت نمازیں تراوی کے حوالے سے جو حدیث مبارک ہے بیس تراوی آج کر اس میں بھی لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ اس میں حدیث موجود نہیں ہے تو حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کردہ حدیث مبارک سے یہ ثابت ہے اسی طرح اونٹ اور گائے میں میکسیمم جو سات حصوں کے حوالے سے جو ہم بیان کرتے ہیں وہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان کردہ حدیث مبارک سے ثابت ہے نبی کریم علیہ السلام کے نور ہونے سے مطالق جو آپ نے اشارتا فرمایا اور سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے اللہ نے سب چیز کی تخلیق کی تو یہ حدیث مبارک بھی حضرت جابر بن یہ پوری آپ کو مستاظر ہے حدیث پاک ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبیی کا یہ عجابر یہ پوچھا تھا انہوں نے یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے کس شیئے کو پیدا فرمایا تو جواباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جابر اللہ تعالی نے ہر شہ سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور یہ حدیث آگے چلتی ہے پھر دو تین صفحات پر مشتمل ہیں جس میں فرشتوں کی تخلیق کا تذکرہ بھی ہے انبیاء کی تخلیق کا تذکرہ بھی ہے اور ایک حضرت صاحب بن یزید والی روایت کے اندر تو خلفاء راشدین کی تخلیق کا تذکرہ بھی وہاں موجود ہے اور یہ پھر تفصیل کے ساتھ چلتی ہے پھر شوبہ جات اس میں تقسیم کیے گئے کیسے ہوا سرکار کی زیارت کے اعتبار سے بڑی میں میری عادت ہے باران ربی علیوال شریف کے دن میں اس حدیث پاک کو بطور وظیفہ پڑھا کرتا ہوں اور کہیں اپنی مسجد کے اندر جب پروگرام ہوتا ہے تو یہ حدیث پاک ضرور پڑھتا ہوں جب وہ جو حدیث جس کا ہم ویسے پروگرام سے پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جس نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی عرواہ عالم عرواہ میں جس نے چہرہ عمر کی زیارت کی رسول اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارکی کی آپ کے لب آئے مبارکی کی آپ کے جوتے گوش مبارکی کی آپ کے سر اقدس آپ کی ظلفوں کی وہ بھی اسی سے اسی کا حصہ ہے وہ عدیث پاک اسی کا حصہ ہے وہ یہ مجھے ایسے ہی شک ابھی یعنی مجھے خیال آیا کہ یہ اس کا حصہ ہوگی میں نے عرض کہ یہ تفصیلی عدیث پاک ہے ہمارے ہاں صرف ایک لائن پڑی جاتی ہے اور اگر پورا پڑا جائے میں نے یہ حجہ آمنہ کی جو کتاب چھپی ہے نا جی انگلینڈ سے انگلینڈ سے کہا رہا ہے امریکہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روحانی سیرت اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی سیرت بیان ہوئی ہے حضرت جابر کی ایک روایت اور بہت خوبصورت ہے آپ فرماتے ہیں آقا دعالم علیہ السلام سے کبھی بھی کسی شہ کے بارے میں سوال کیا گیا میرے کانوں نے نہیں سنا کہ سرکار نے فرمایا وہ نہیں سرکار کی بارگاہ ہمیں نہیں کا لفظ آیا ہی نہیں کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لپے نہیں ہے امرو محمد سید آشاہ سیکن فہن ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کلمے میں لا پڑا ہے اس کے علاوہ نہیں یہ قرآن عزیز کی نص سے ثابت ہے قرآن عزیز نے کہا تھا محبوب مانگنے والا کوئی بھی آیا آپ کے پاس آپ نے اس کو خالیات نہیں لوٹانا جھڑکنا نہیں یہ حکم آج بھی قائم ہے قرآن عزیز نے یہ نہیں کہا کہ حضور صرف حیاتِ طیبہ میں ایسا کرنے بلکہ آج بھی سرکار کی بارگاہ سے اگر کوئی شخص کچھ بھی مانگتا ہے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب آپ کی طرف وہ مکمل کرنے ہیں آپ ہاں بس میں نور کے بارے میں عرض کر رہا تھا ایک اور ان کی صیرتِ طیبہ کا بہت روشن پہلو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بہت بہترین عامل بھی تھے مثال کے طور پر روایت میں آتا ہے کہ مسجدِ فتح جو مدینہِ منورہ کے قریب بلکہ مسجد نوی کے قریب یہ مسجد ہے آپ نے زیارت بھی شاید کی ہو تو نبی کریم اور اس سرات رہتے ہیں تو اب یقین ہی نہ ہو گیا کیوں کہ اب اس کی تصدیق ہو گئی اور کئی مرتبہ یہ اُن کا کرم ہے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے تو مسجدِ فتح میں جا کر نبی کریم علیہ السلام نے تین روز تک مسلسل اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی پیر کے دن گئے پہلی دفعہ پھر منگل کے دن گئے اور پھر بدھ کے دن گئے بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عدا کی اور نماز عدا کرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی دوبارہ سے تو اللہ تعالی نے آپ کو خوشخبری سنائی تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی یہ عادت بنا لی تھی یہ جنگ خندق والی ہے یہ جو بشارت یہ قریب ہی ہے اسی جو خندق کے مقام کے یہ جو فتح کی خوشخبری تھی یہ میں کہہ رہا ہوں یہ تین دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی بہرحال تو وہاں حضرت جابر کی یہ عادتِ کریمہ تھی کہ جب کبھی بھی انہیں کوئی حاجت پیش آتی تو آپ بدھ کے دین خاص طور پر مسجد فتح اس میں جا کے دعا کرتے اور وہاں دعا کیا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا عالم یہ تھا جہاں جہاں وہ رکے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنی آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب ڈاکٹر مجاہد آپ کا بھی سید صاحب آپ کا بھی شکریہ ناظرین اکرام بہت مخصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا درود پاک سنیے پڑھئے ہم بھی کرتے ہیں جی اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن ویلکم بیک محمد شفیق میر پور آزاد کشمیر ہدایت اللہ جیکہ بابا سلان رضا حدراباد بنت محبوب حسین کراچی آئشہ شاہد لاہور عبد الحمید طلقنگ پرویز مغل راول پنڈی ندیم آزم اسلامباد محمد بشیر آمد کو ہارٹ کتاب و شفاہ سے جی نسخہ وہ ربی الاول شریف کا نسخہ جو ہے وہ ہم آپ کو سکرین پر بھی دکھاتے ہیں اور یہ بارہ ربی الاول کا خاص وظیفہ ہے اور شیخ المشاہ قطب زمان حضر محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کوئی یہ کلمات بارہ ربی الاول کو پڑے گا اللہ تعالیٰ کے فضلت کو کرم سے وہ سارا سال خوشحال رہے گا اور ایک روایت میں منقول ہے کہ وہ شخص بغیر حساب جنت میں جائے گا یہ وظیفہ بڑا آسان ہے دو منٹ لگتے ہیں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمانو یا غفورو یا رحیمو یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحانو اول آخر درود پاک یہ ہمارے چینل کے باہر گیٹ پہ ہم نے رکھوا دیا ہے وظیفہ پاک اور جن حضرات کو چاہیے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں ایک بات میں خاص طور پر کہتا ہوں یہ نائنٹی ٹو سے یہ وظیفہ میں نے پرنٹ کروایا تھا اور آج تک الحمدللہ کروڑوں لوگ اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں لیکن اب لوگ اپنے نام سے اس کو چپوا لیتے ہیں ضرور چپوائیں لیکن ساتھ وہ پرانا حوالہ فقیروں کا بھی دے دیا کریں یہ چوری کی جو رسم ہے یہ کوئی مناسب نہیں لگتی علمی طور پر ناظرین اکرام سیدن علی المرتضی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی سخاوت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جاتا ہے آج کے روزنامہ 92 میں حضرت جابر بن انساری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان پر مضمون بھی ہے بک آف دی ڈے جی بہت زبردست کتاب ہے یہ شرح ہے قصیدہ بردہ شریف کی امام بوسیری کا جو روز آپ سنتے ہیں نا مولا صلی اللہ وسلم یہ علامہ حضرت بدر الدین زرکشی رحمت اللہ علیہ جو تھے انہوں نے شرح لکھی ہے اور ابو زیغم عزاد چشتی نے اس کو ترجمہ کیا عربی زبان سے اور مشتاق بک کارنر اردو بزار سے الکریم مارکٹ سے مل سکتی کتاب بڑی زبردست ہے اتنی خوبصورت کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بھی اور کیا عشق سے بھرے ہوا ایک ایک لفظ اور ظاہرہ امام بوسیری سے بڑھ کے کون لکھ سکتا ہے اتنے عظیم تو اس لیے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فدالی نصیب فرمائے نعرے کے لئے تیار ہو جائیے میرے تینوں مہمان بھی لگائیں گے ناظرین سامین مل کے تاکہ پھر ہم ہمارے ملکے صفحے اول کے نات خان ہیں بہت خوبصورت پڑھتے ہیں محمد عبیب اللہ بٹی صاحب آج ہم ان سے منقبت سنیں گے بارگاہ سیدنا جابر میں نعرے کے لئے تیار ہو جائیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بٹی صاحب حضرت عبداللہ جابر بزم نبی کے تارے ہیں حضرت عبداللہ جابر بزم نبی کے تارے ہیں اسی لئے عبداللہ ہر مومن کو جان سے پیارے ہیں حضرت عبداللہ جابر بزم نبی کے تارے ہیں ہر دم ان کے دل میں الفت میرے نبی کی رہتی تھی ہر دم ان کے دل میں الفت میرے نبی کی رہتی تھی جنت میں بھی ساتھ نبی کے جنت میں بھی ساتھ نبی کے ان کے بارے نیارے ہیں حضرت عبداللہ جابر بزم نبی کے تارے ہیں ان کے سامنے ہر ہر لمحہ اسوہ پاک نبی کا تھا ان کے سامنے ہر ہر لمحہ اسوہ پاک نبی کا تھا اہد نبی کے ان کی آنکھ نے دیکھے منظر سارے ہیں حضرت عبداللہ جابر بزم نبی کے تارے ہیں آل نبی کے نوکر ہیں جو ہم تو ان کے خادم ہیں آل نبی کے نوکر ہیں جو ہم تو ان کے خادم ہیں آل نبی کے نوکر ہیں جو ہم تو ان کے خادم ہیں اسی لیے عبداللہ جابر اسی لیے عبداللہ جابر ہم کو جان سے پیارے ہیں حضرت عبداللہ جابر بزم نبی کے تارے ہیں علی ولی کے ساتھی بھی کربل کے پہلے زائر بھی علی ولی کے ساتھی بھی کربل کے پہلے زائر بھی آل نبی کے پیار میں ڈوب کے ساجد بخت سوارے ہیں حضرت عبداللہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و صلح